موسیقی یہاں پہ چیزیں رکھی ہیں وہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں رکھی ہیں یہ خود کہتے ہیں کہ 1985 کا ریکارڈ جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے ہم بھی اب جا کے کھائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسا ہے اسطنبول میں کافی زیادہ مثالیں ہیں تو کیا ہوتا ہے یہی اللہ تعالی نے آپ کو عزت دیا تو جناب یہ پاکستانوالا محول نہ بنائی باقی انہوں نے کافی کچھ بتا دیا ہے تین چار چیزیں آپ کے لئے ادھر کامیاب ہونے میں بہت اہم ہیں تو یہ سب کو پیغام انشاءاللہ آپ کو جائے گا اسلام علیکم فرینڈ کیا حال سب ٹھیک ہیں پل سلو پڑھ رہی ہے سلو شاور جیسے میں نے بتایا کہ پورا ہفتہ سنو ہے ادھر یہ خود کہتے ہیں کہ نائنٹین ایٹی فائیو کا ریکارڈ جو تھا وہ ٹوٹ گیا ہے جی فرینڈ یہ دیکھیں سنو ہی سنو سنو ہی سنو ہر طرف سنو اور میں ابھی فل پیک ہو کے آئے ہوں کیونکہ بہت سردی ہے باہر اور کیا مزیدار موسم ہے یہاں موسم ایسا ہوتا ہے صرف تین چار دن کے لئے اتنا زیادہ نہیں ہوتا یہ دیکھیں انہوں نے سٹنگ یہاں سے نکالی ہوئی ہے کیونکہ یہاں پر منہ پارچیں بھی نہیں بیٹھ سکتے آپ کرونا میں ابھی میں جا رہا ہوں کچھ انفرمیشن ہوئی تو وہ بھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ کہ کوئی اگر انفرمیشن ملتی ہے تو آپ سب کے ساتھ شیئر کروں میں میرے یہ ہی کوشش ہوتی ہے تو جتنی بھی انفرمیشن ملے میں آپ سے شیئر کرتا رہا ہوں ایک دوست ہیں وہ میرے لئے آ رہے ہیں وہ بھی میں ان سے ملواتا ہوں اتنی سنو میں کوئی آپ کے لئے ہے تو وہ ایک بہت اچھی بات ہوتی ہے کوئی آپ کے لئے اتنی دور سے آ رہا ہے اتنی سنو میں کہ آپ کو کوئی انفرمیشن ملتے آپ کو ہیلپ ہو جائے کوئی پردیس میں آپ کو ایسا انسان ملتے تو ان سے بھی ملواتا ہوں ابھی شاید آپ نے میری ویڈیو میں دیکھا بھی ہوں یہ دیکھیں ایک گیٹ سے ایک جیٹ بھی ہونا آگے سے ہی جاؤں گا پل سنو ہے پل ابھی میں کیمرہ بند کرنے لگا ہوں ابھی میں توپ پہ جا کے یعنی کہ یہاں سٹوپ ہے وہاں پہ جا کے اوپر سے ویو دکھاتا ہوں وہاں کیسا ویو آتا ہے تو وہاں پہ دوست بھی میرا آگیا ہوا ہے اس سے بھی ملواتا ہوں آپ کو اور آگے جہاں جائیں گے وہاں پہ جا کے جو انفرمیشن ہوگی وہ بھی شیئر کروں گا آپ سے توپ ویو دیکھیں یہ میٹرو اوپر کہ کے ساتھ یہ جی منصور بھائی جاکے ہیں یہ مجھے ملے ہیں بیگلے اس کا آپ پہ تھے اب ہم یہاں سے آگے جائیں گے یہ مشہور ہے یہ کیلئی جگہ ہے ینی بہنسلہ ینی بہنسلہ ینی بہنسلہ نام بڑے جی بے اوہی کلا نام احرامی درے ینی بہنسلہ یہ جی ہم آئے ہیں ینی بہنسلہ یہاں سے ہم آگے اب ایک اور بس چینج کریں گے اور وہاں سے جائیں گے سنپدہ کیلئی بڑ جانی ہے ایدر سنگی ہے اور اب ہم آگے جا رہے ہیں یہاں سے بس چینج کرنی ہے وہ میٹرو سے اترے ہیں وہ سامنے میٹرو لائن جو میٹرو بس وہ چھل رہی ہے اور یہاں سے ہم آگے جا رہے ہیں یہاں پہ ہم نے جانا ہے یہ ہم بس میں بیٹھے ہیں منی بس ان کی اور اب ہم جا رہے ہیں مشہور بھئی کس طرح پچھتی آپی اسیز کنیشنی میدان گجھت آپی اسیز کنیشنی میدان گجھت کدی اور ہے کچھے میں کچھے میں یہ دیوروں میں ہی گھندے ہیں یار شکور بھائی شرمان دے بہت ہے بہت ہے بہت ہے یہ ہم جا رہے ہیں اب کٹی جگہ ہے کنیشنی میدان کنیشنی میدان کنیشنی میدان میں جا رہے ہیں موسیقا یہ ہم اب اتر گئے ہیں بس سے ابھی جن سے ملنے ہیں ان کی طرف جا رہے ہیں گونیشنی میں دان ہے یہ پریشان ہو گیا ہم بھی آکتے گئے ہیں سمجھ لگ گئی نا ہم پہنچ گئے ہیں ہم پہنچنے والے ہیں مشکور بھائی کو لگ رہا تھا کہ ہم غلط جگہ جا رہے ہیں لیکن لوکیشن بھیجی ہوئی تھی انہوں نے تو اس پہ آکے ہم اس کو فالو کیا ہے تو اب پتہ لگ گیا ہے جہاں پہ جانا ہے دور بھائی کتنا دور رہ گئے دو تین میل پہ دو تین میل پہ کہہ رہے ہیں اورڈ ہاؤس ہیں آپ کو دکھائیں گے کون سی جگہ پہ ہے یہ آکے آپ بھی کھانا کھانا ہم بھی اب جا کے کھائیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ کیسا ہے تو آپ بھی ٹرائے کرنا یہ جہاں پہ ریسٹورنٹ یہاں پہ ان کا اللکیشن میں آپ کے ساتھ تو تو بڑا فانکوں میں پڑی جا رہی ہے تو آپ کر سکتے ہیں جو یہاں پہ رہتے ہیں لوگ وہ دھونتے ہیں پاکستانی کھانے ان کو بہت مشکل سے ملتے ہیں کیونکہ یہاں پہ اتنے زیادہ نہیں ہیں ادھر جا کے زیادہ جو تقسیم کیا ہے لیکن یہاں پہ تو بہت کم دور دور ملتے ہیں مشکل بھائی کہاں پہ ہے یہ سامنے ہیں پاکستان اور ترکی کا جنڈا لگایا ہوا یہ کیا نام ہے اس کا پاکستانی ریسٹوئرنٹ پاکستانی ریسٹوئرنٹ کے ذام سے یہ وہ دکھا ہوئے پاکستانی ریسٹوئرنٹ یہ پاکستانی ریسٹوئرنٹ یہ روڈ آ رہی ہے My location کو مجھے خود نہیں بتا یہ دیکھیں ہمارے پاکستان اور ترکی کا جنڈا لگایا ہوا ہے موسیقی یہ ہے زاہد بھائی یہ ان کے ریسٹورنٹ میں آیا ہوں تو یہاں پہ آپ کو ہر پاکستانی چیز ملے گی کھانے پینے کے ریا سے روٹی نان ہر چیز سالن سموسے یعنی کہ جو آپ چاہتے ہیں وہ یہاں پہ آپ کو اویلیبل ہوگا پاکستانی ہر پاکستانی چیز یہاں پہ اویلیبل ہے ان سے ملتے ہیں یہ ہے زاہد بھائی زاہد بھائی کے حالہ السلام الحمدللہ علیکم اسلام شکر اللہ علیکم بھائی سب سب کریئے تھے زاہد بھائی ہیں گجران ملہ سے پاکستان کے مشہور شہر پیلواندو کے شہر جو ہے ملہور سے ہوں یہ گجران ملہ سے ہیں تو مشہور بھائی لائے تھے وہ ادھر بیٹھے ہیں تو ابھی ہم لائے کیا ان کا تھوڑا انٹروی رہتے ہیں کچھ ایکسپیرینس آپ سے شیئر کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو فائدہ ہو جتنا ہو سکے زاہد بھائی آپ نے یہ ریسپرنٹ سٹارٹ کیا کتنی در پہلے سٹارٹ کیا جی میں نے تقریباً دوہزار سترہ میں یہ سٹارٹ کیا تھا اور کافی زیادہ لوگ ادھر آتے ہیں آکے پوچھتے ہیں کہ جناب یہ اس کا کیا طریقہ کا رہا ہے کیا سسٹر ہے میں اگر کوئی بھی میرا پاکستان تو اسم یہ کام شروع کرنا چاہے کسی قسم کا بھی تو میں الحمدللہ جو ہمارے پاس ہے نا پہ ریجنل جو چیزیں ہیں وہ انشاءاللہ میں آپ کو بتاؤں گا انہوں نے یہاں پہ جو چیزیں رکھی وہ بہت ہی ریزنیبل پرائز میں رکھی ہیں یہ آپ کو بتائیں گے کہ یہ کتنے سستے میں لوگوں کو کوئی یہاں سے یہ کھانا چاہتا ہے تو بہت سستی اور ریزنیبل پرائز میں اسطنبول میں انہوں نے یہ جو جگہ یہ بتاتے ہیں کہ یہاں سے آپ آ کے کھا سکتے ہیں میں نے کھایا بہت اچھا کھانا ہے ماشاءاللہ سے اور تندور بھی لگا ہے ہر چیز میں آپ کو دکھاتا ہوں جو جو لگی ہیں آپ یہ بتائیں گے آپ کو کہ کیا چیز آپ کتنے میں پروائیڈ کر رہے ہیں آپ ہوم تلیوریز بھی دیتے ہیں ہم جناب ہمارے جو دوست پاکستان سے ادھر آئے ہوئے ہیں تو ہم نے پاکستان میں کافی زیادہ اٹلوپے کھانا کھایا اور اچھے ذائقوں کو ساتھ جو کھانے ہوتے ہیں ان کی پرائز بھی اچھی ہوتی ہے لیکن ہم فل بڑا فل کوشش کرتے ہیں کیونکہ ہمارے جو لیور دوست ہیں ادھر کام کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے لیے آپ نے بہت ہی کم جو ہے اپنی پرافٹ جو رکھے نا ان کے لیے جو ہے نا ایسے ہی محسوس ہوتا ہے جیسے یہ لوگ پاکستان میں کھانے کا آ رہے ہیں تو ایسے ہی جناب ہم ان کو اسی ریٹ پر کہ الحمدللہ پروائیڈ کرنے کی پوری کوشش بھی کرتے ہیں اور کر بھی رہے ہیں اور پورے جو کھانے ہیں وہ الحمدللہ فل پاکستانی ذائقوں کے ساتھ ہوتے ہیں آپ یہ بتائیں پرائیز کیا کہ آپ نے رکھیتا کہ لوگ پرائیز ہماری پرائیز ہماری جو ہے وہ جو ہے فورٹی ٹو فورٹی ٹو لیرا پار جو ویک ہوتی ہے ایک آدمی کے لیے اس میں اس کو کھانا بھی ہے سالن بھی ہوتا ہے دوسرا روٹییں بھی ہوتی ہے بریانی بھی ڈیلی ڈی 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 ڈشی ڈوائیں چینج ہوکے جاتی ہیں تو ایسا الحمدللہ ادھر کوئی بھی کوئی بھی ریسٹوروینٹ ایرسا نہیں ہے جو اتنے پرائیز میں لوگوں کو میں گھروں میں اور گھروں میں بڑی بات جو ہے ہم نے دو بائی رکھی ہوئی ہیں تو حمدلللہ لوگوں کے گھروں تک پہنچاتے ہیں باقی چیزیں کوئی نورمل آتا ہے کوئی جیسے کوئی بھی نیا بندہ آگے اس کو آپ کیا یہاں بھی سٹنگ ابھی تو ہمارے جو تین چار دوست جو آتے ہیں ادھر کھانا کھانے کے لیے انشاءاللہ میرے نیکس منت جو ہے یہ کرونا کا جو اوپن ہو رہا ہے تو جو آئے تھے ہم تین چار لوگ جو آتے ہیں کھانا کھاتے ہیں اور اچھی ڈیچیں مثال اے کی چکن ہو گیا یا سبزی وغیرہ ہوگی یا اس کے علاوہ آج ہمارا کیما بھی بنا ہوا تھا چار پانچ لوگ آ گیاں صرف جو ہے تھرٹی ون لیرا اس میں کولا بھی ساتھ میں انہوں نے یوز کی تھی تو اتنے مطلب سستس پرائزز میں جو انا ہم سیل کرتے ہیں کھانے بھی ان کے پاس نان بھی ہے روٹی بھی ہے خبیلی روٹی جیسے ہم پاکستان میں کھاتے ہیں سالن ہے اور جو دوسری کڑائی وغیرہ ہے اچھا ہاں کڑائی وغیرہ اور تندوری سجی بھی ہوتی ہیں سموس وغیرہ بھی ہوتے ہیں علو والا نان سادہ نان یہ ساری چیزیں جو الحمدللہ پاکستانی ذائقوں کے ساتھ ہوتی ہیں اگر کوئی بھی دوست کال وغیرہ کرے ہم اس کو اس کے آرڈر پہ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ہمارے جو استنبول میں دوست کافی زیادہ رہ رہے ہیں جن کو کیا کہتے ہیں محفل وغیرہ کرانی ہوتی ہے یا کوئی بھی دوست اکٹھے کو بیٹھ کے کھانا شانہ کھانے اب پچھلوں مہد منت ہم نے کافی زیادہ ارڈر ایک سو بیس ایک سو دس لوگوں کا کھانا بنایا تھا تو ایسے ہی اگر کسی کو کیونکہ گھر میں یہ چیزیں پروائیڈ کرنا اتنا آسان نہیں ہے کیونکہ پارٹی کرنی ہاں پارٹی گارہ بھی کرنی ہے یا تو پروائیڈ کر سکتے ہیں یا انشاءاللہ میل کریں گے جو ہمارا ہی در گنشلی میدان کے اگر دور دراز کا تو اس کے لیے سوری اس کے لیے پھر ٹیکسی کا رینی کر دیں گے یہی وہ فیفٹی سکسٹی لیرا جو ہے ٹیکسی کا اس میں کاسٹ ہو اور ان سے منیوں کی تصویر بھی لے کے وہ بھی میں مینچن کروں گا تاکہ آپ کو پتا چلے کہ یہ کتنی سسسی سسسی چیزیں دے رہی ہیں ان کے کوئی بھی یہاں سے کھا کے پاکستان ایسا ہے کہ پاکستانی ریسٹورنٹ اور پاکستانی کھانے کا سیم ویسا ہی ٹیسٹ ہے ان کی ساری چیزیں پاکستان سے ہیتی ہیں اور یہ ہر چیز یہاں پروائیڈ کر رہے ہیں تو اس کی علاوہ آپ کیا انفرمیشن لوگ جو یہاں پہ میرا ایک کوٹ جو میرا مین پلان ہے نا لوگوں کو اویڈنس دینا کہ لوگ یہاں پہ آئی جا رہے ہیں کیا کیا پیغام دیں گے کیوں آئیں یہاں پہ اور کتنا پیسہ ہو میرا میں نے کافی لوگوں سے پہلے بھی انٹرویو کرنا چاہتا ہوں اور کر رہا ہوں جیسے جیسے مجھے کلتی آپ کیا پیغام دینا چاہیے اچھا بھائی ایک پاکستانی سب سے پہلے مسلمان اور دوسرے نمبر پر پاکستانی ہوتے ہمیں فضل ہے اور جھوٹ جو ہے بہت غلط چیز ہوتی ہے میں کلیرنس طریقے سے آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے ٹرکی میں بزنس کرنا ہے جو خواب جو آپ کو دکھائے جا رہے ہیں ایجنٹس لوگ یا یہ یوٹیوب یا دوسری تیسرے چینلوں سے جو آپ کو اے افوائیں ملتی ہیں جو ٹھیک قبریں ملتی ہیں ان سے آوائیڈ کریں جو حقیقت ہے نا اس کا بھائی آپ کسی بھی کنٹری آپ پاکستان میں بزنس کرنا تو اس کے لیے بھی ایکسپیرینس ہونا چاہیے لیکن ٹرکی جیسے ملک میں جناب اے کیا چیز ہے کہ آپ کو سب سے پہلے ان کا جو مین پرابلم میں یہاں انگلیش بلکل کسی آدمی کو نہیں آتی نہیں ہنڈرڈ میں سے زیرو پوائنٹ ایک پرسنٹ ہے جس کو شاید انگلیش آتی ہے ٹھیک ہے تو اس کے لیے میں سب دوستوں کو بولوں گا آپ پہلے آئیں ویزرڈ ویزے پہ آپ اس کا ریزیڈنسی اپلائی کریں ریزیڈنسی اپلائی کرنے کے بعد سب سے جو مین چیز ہوتی ہے وہ لینگویج ہوتی ہے آپ لینگویج سیکھیں ان کی لینگویج سیکھنے کے بعد کچھ نہ کچھ توڑا بہت ایکسپیرینس ہوں اور کوئی بھی ایک آدمی کوئی بھی بیزنس یہاں پہ سٹار نہ کرے اور آپ کو ایک اچھا کلیک ہونا آپ کے ساتھ ہونا چاہیے پارٹنر اچھا ہونے چاہیے جو جھوٹ نہ بولے سچا ہو ایک دوسرے کو چانتے ہو آپ پارٹنر جس کو آپ دور مطلب پہلے سے بھی جانتے ہوں اور مخلص ہو اندر سے مخلص ہو ٹھیک ہے وہاں سے اور اس کے اگر ہماری اپنی کمیونٹی کے لیے کو کام کرنا ہے تو آپ کو یہ ایریہ ایسا دیکھیں ایریہ میں جہاں پہ آپ کی کمیونٹی زیادہ ہے تو دیکھیں وہاں پہ کوئی اور تو نہیں ہے ریسٹورنٹ زیادہ تھا کیونکہ آپ تو الحمدللہ ہمارے دیر استنبول میں کافی زیادہ مالوں میں جیدر کمیونٹی ہیں اگر ایک ہے پہلے ایک تھا تو آئی چار چار ہوتل بن گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ اور بھی کافی زیادہ بزنس ہیں لیکن ان کے لیے آپ کو ساب سے پہلے لینگویج دوسرا ایکسپیرینس مثال دیتا ہوں آپ کو یہاں پہ پیزہ پیزے کے کافی زیادہ کمپنی ہیں اور اس کے بعد یہ ڈونرز کی کافی زیادہ کمپنی ہیں مثال کا طور پہ مشہور جو ہے کامل ڈونر ہو گیا یا پاشا ڈونر ہو گیا ایسے کافی زیادہ مطلب ہیں ان کے پاس آئیں ان کے پاس تھوڑی بہت جاب کریں یا ان ویسے ہی آنا جانا شروع کریں لوگوں کے پاس بیٹھیں آپ کو ایکسپیرینس ملے گا اور ان میں اپنی فرنچائز کریدنے کی کوئی بہت فیسز ہوتی ہیں وہ پے کر کے آپ وہاں پہ اچھے طریقے سے بھی بزنس کرتے ہیں اگر اپنے کمیونٹی میں کرنا تو اپنی کمیونٹی میں جناب بہت ہی کم پرافٹ کے ساتھ اور بہت زیادہ آپ کو ٹائم دینا پڑے گا ایکسپیرینس لینگوج اور ٹائم ٹیبل اور مخلص جو ہے مخلص آپ کے جو ہوتے ہیں کیا نام ہے اس کا کاریگر آپ کے ہونے چاہیے یہ تین چیزیں اس کے لیے تین چاہ چیزیں ہیں جو بہت ضروری ہیں مجھے افسوس ہوتا ہے اپنے ان دوستوں پہ جو ایکسپیرینس کے بغیر آتے ہیں ادھر استمبول میں کافی زیادہ مثالیں ہیں کہ ادھر آتے ہیں آگے جناب اپنا ریسٹورنٹ یا کوئی فیکٹری ویرے کچھ بھی اوپن کیا تو کیا ہوتا ہے یہ ہی دو تین ماہ چار ماہ بعد جب دیکھتے ہیں کچھ بھی کیونکہ یہاں پاکستان نہیں ہے یہاں ٹیکسیز ہوتے ہیں اپنی انشورنس جو ہے چاہے آپ کے پاس ورک پرمٹ ہے یا نہیں اپنی انشورنس تقریباً نو سو کے قریب لیرہ پر منت جو آپ نے دینی ہے اور اس کے علاوہ اور بھی ٹیکسی میکس ہوتے ہیں میں اس وقت جو ہے تقریباً ٹو ٹو ٹوزنڈ کے قریب جو ہے نا لیرہ پر منت پے کر رہا ہوں لہٰذا اے اور قرائے وغیرہ بھی ہوتا ہے اخراجات دوسرے بھی ہوتے ہیں اس لیے کہہ رہا ہوں کوئی ایسا کام کریں جس میں آپ کو ایکسپیرینس ہو جناب یہ ایک آئے ہیں ایک اچھا بیک اپ دیکھ ہیں اگر یہاں پہ کوئی مسکتہ بھی ہوئی تھا تو آپ کے پاس اتنی ماؤنٹ ہونی ہے اب یہ ماشاءاللہ انہوں نے یہ پہلے بدارے سے چھوٹی دکان لیتی اس کے بعد انہوں نے یہ پڑھی دکان نہیں میں آپ کو سٹارٹنگ سے بتاتا ہوں کہ میں فرس ٹیم جو ہے استنبول میں آیا تھا دوزار چودہ میں تو میں نے ادھر فیکٹریوں میں کام کیا تین چار سال میں نے فیکٹریوں میں کام کیا اور اس کے بعد چھوٹا بھائی اور سارے لوگاں تین لوگ آئے دوبارہ استنبول میں تو وہاں پہ ہم نے آتے یہ یہ کارڈ وغیرہ اپلائی کر کے تو کارڈ اپلائی کرنے کے بعد اپنا چھوٹا ریسٹورنٹ بنایا ہے تجربے کے لیے سٹارٹ ایکسپیریونس ہو وہ چھوٹا ریسٹورنٹ بنایا اس کے بعد میں پھر بھی جاہاں پہ جاتا تھا اپنی جو جہاں پہ ٹیک سیل میں کام کرتا تھا پھر بھی اس میں کانٹینیو تھا اور شام کو آکے ادھر تقریباً سات بجے چھوٹی ہوتی تھی سات بجے سے دس کیارہ بارہ بجے تھا کہ ادھر سپائی سارا کچھ کرتا تھا ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ جناب پھر الحمدللہ جب میرا کام ادھر اچھے طریقے سے سٹارٹ ہو گیا پھر میں نے جاب چھوٹ دی اور ادھر جو ہے نا کانٹینیو ریسٹورنٹ کو لیکن ایکسپیریونس ان چیزوں کے علاوہ آپ کو یہ بتاؤں گا کہ اگر اللہ تعالی نے آپ کو عزت دیا تو جناب یہ پاکستان والا محول نہ بنائی کہ اگر مالک بن گیا تو بیٹ جو بس ملکروں نے کرنا جو کرنا ادھر آپ کو اور آپ کے بزنس کی گروہ جو ایسے ہی آپ کو نظر آئے گی اگر خود آپ اپنے ہاتھوں سے کام کریں میں اللہ اللہ اکانر ہونے کہ اللہ اللہ میں یہاں کا سب سے بڑا ورکر بھی ہوں ٹھیک ہے ہر چیز کی سپائی مغیرہ جو بھی کام ہوتے ہیں خود اپنے ہاتھوں سے کرنے سے بڑا مجھے فخر مصورت اپنے ہی ہاتھ ہوں تو آپ دلیوری کرنے کای ہوئے تھے جی ایسے ہی دلیوری محنت سے بنیا ہے محنت کیا انہوں نے یہ نہیں کہا پہلے کام فیکٹریوں میں تک کے ساتھیں اس کے بعد چھوٹے سے سٹارٹ کی اس کے بعد ایک اچھا ریسٹورنٹ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں سارا بی دو انہوں نے کیونکہ ان کی وہ سٹنگ باند ہے تو یہاں بھی ابھی نہیں ہے ان کا پارسل چلتا ہے ڈلیوری چلتا ہے یہ خود بھی ڈیلیوری کرتے ہیں خود ادھر کاؤنٹر میں بھی بیٹھتے ہیں محنت کر رہے ہیں تو ایک اچھی دو تین جو ملکے کر رہے ہیں تو ایک اچھا نظام ان کا چرہ ہے انہوں نے تندور بھی لگایا ہے اور ادھر ہر کھانا ہے بلہ ہے آپ آ کے کھا سکتے ہیں یہ جگہ میں کیا نام ہے ادھر ہمارا گنیشلی میدان باجلر کے لیے ہے باجلر لیچے ہمارا اور گنیشلی میدان جو ہے موالا ہے اور یہاں دنیا پلاسٹک اس کے بلکھوں سامنے ہیں اگر ترکش میں بولتے ہیں تو اس میں بھی اڈریس بول دیتا ہوں اگر بولتے ہیں تو وہ تو ہمارا مقصد ہی ہے کہ جو یہاں پہ آس پاس دیتا ہے یا دور سے بھی آنا جاتا ہے تو یہاں پہ آگے ٹرائی کر سکتا ہے آپ کا کھانا تو بیسیکلی ان کو ان سے انڈرویو کا مقصد یہ ہی تھا کہ آپ تک اچھی سے اچھی جو ہے وہ خبر پہنچیں کہ جو غلط انفومیشن دے رہے ہیں وہ اس میں نہ آئے آپ ایک رائیٹ انفومیشن دینا یہ ہی مقصد ہے میرا تاکہ لوگوں تک رائیٹ انفومیشن پہنچیں نہ کہ کوئی غلط ایسی کوئی بات پہنچیں تو ان کا یہی تھا کہ آکے بتاؤں آپ کو بتائے چلے باقی انہوں نے کافی کچھ بتا دیا ہے لوکیشن منشن کروں گا تو آپ آکے ایزی لی یہ ڈونڈ کہ آکے یہاں کھا سکتے ہیں تو اور کوئی لاس پیغام دینا چاہیں گے بس یہی لاس پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے جو دوست یہی پہلے بھی جو بات جس ریلیٹڈ ہوئی تھی یہی کہ کوئی بھی ہمارے دوست دوسرے ملکوں سے جو اپنا اگر کوئی آتا ہے ادھر تو اپنا ایکسپیریس کرنے کے لیے آئیں نہ کہ اپنے پرانے جو ہے اپنے بزنس کو کلوز کر کے ٹھیک ہے اس کو ایک سائیڈ بزنس سمجھ کے آئیں ٹھیک ہے اگر آپ کو تو اللہ کرے اچھے طریقے سے کام چل بھی سکتا ہے ٹھیک ہے نہیں تو کم از کم آپ کی جو بیک اپ وہ ادھر ہی پڑی ہو تو آپ پھر ادھر جا کے دوبارہ اس کو کانٹینیو کر سکیں لیکن اس کے لیے یہ تین چار چیزیں جو بہت ضروری ہیں ایک لینگوج ہے اور دوسرا ایکسپیرینس ہے اور تیسرا آپ کے تعلقات ہیں یہ تین چار چیزیں بہت اور ایک اچھا اماندار جو پارٹنر بولا یہ تین چار چیزیں آپ کے لیے ادھر کامیاب ہونے میں بہت اہم ہیں یہ آپ کو اٹھانا چاہتا ہے بہت زیادہ لوگ مجھے روز کال بھی میسیج بھی آتے ہیں سعودیہ سے دبائی سے پاکستان سے انڈیا سے تو یہ سب کو پیغام انشاءاللہ آپ کا جائے گا تو وہ ضرور یہ سوچ کیا ہے ہر چیز کو دیکھ کے پھر آپ موب کریں ایک دم کچھ بھی کوئی فیصلہ نہ کریں تو انشاءاللہ ابھی کے لیے یہ ہی تھا آج کا ٹوپک کہ آپ کو ہر چیز سے مینڈنس دیجئے تاکہ یہ ریسپرنٹ بھی تکھایا ہے آپ سستہ کھانا آکر یہاں پہ کھا سکتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹ ہے اور سستہ کھانا ہے تو ابھی کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملے گئے نئے ٹوپک کے ساتھ چاہتے ہیں